بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج ہم نکاح پڑھانے کے لئے اورنگی ٹاؤن آئے ہوئے الحمزہ پیلس میں یہاں پر اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورا نکاح پڑھانے کا پریکٹیکل طریقہ آپ کے سامنے بیان کریں گے سب سے پہلے نکاح کا خطبہ دیا جائے گا نکاح کا خطبہ دینے کے بعد احتیاطاً دولہ کو تجدید ایمان کرا جائے گا تجدید ایمان کرا لینے کے بعد اجاب و قبول کا سلسلہ ہوگا اس کے بعد دولہ نکاح نامے پر سگنیچر کرے گا اس کے بعد دعا دعا کے بعد محفل کا اختتام ہوگا آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدق اللہ فلا مضللہ ومن جتللہ فلا هدیلہ واشهدها لا الاغ الا اللہ وحده لا شريک لا واشهدها محمد عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا يا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ويخفر لكم ذنوبكم ومن جطع اللہ ورسولا فقد فاز فوزا عظیما قال رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فليس منی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی جل کریم پڑھیں آپ اقبال بے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اگر مجھ سے سابقہ زندگی میں کوئی کلمہ کفر صادر ہوا ہو یا میرے کسی گناہ کی وجہ سے میرے ایمان میں خلل واقع ہوا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں اشہدو اللہ لا الاغ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو انہ محمد عبدہ و رسولہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں ناظرین محترم یہ تجدید ایمان ہم نے آپ کے سامنے پریکٹیکل طریقہ بیان کیا ہے نکاح سے پہلے احتیاطن کروائے جاتا میری گزارش رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ تجدید ایمان ضرور کر لیا کریں نہ جانے کون سی رات ہماری زندگی کی آخری ہو اب ہم دولہ سے اجاب و قبول کا سلسلہ ہوگا آپ سے گزارش مکمل ویڈیو کو آپ سمات فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اقبال بن عبداللہ میں نے اپنی مؤقلہ یعنی رمشاہ بنت محمد اقبال کا نکاح آپ سے پچاس ہزار روپے مہر سکہ رائع جلوقت غیر مغجل بر روبرو ان گواہوں کے کیا کہ آپ نے اس نکاح کو قبول کیا محمد اقبال بن عبداللہ میں نے اپنی مؤقلہ یعنی رمشاہ بنت محمد اقبال کا نکاح آپ سے پچاس ہزار روپے مہر سکہ رائع جلوقت غیر مغجل بر روبرو ان گواہوں کے کیا کہ آپ نے اس نکاح کو قبول کیا محمد اقبال بن عبداللہ میں نے اپنی مؤقلہ یعنی رمشاہ بنت محمد اقبال کا نکاح آپ سے پچاس ہزار روپے مہر غیر مغجل بر رو برو ان گواہوں کے کیا کہ آپ نے اس نکاح کو قبول کیا ناظرین محترم اکثر لوگ یہ معلوم کرتے ہیں کہ سائن انگلیش میں کریں یا اردو میں کریں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے انگلیش میں کریں یا اردو میں بہتر یہ ہوتا ہے جو این آئی سی پر سائن ہوئے ہیں وہ ہی سائن کریں تو زیادہ بہتر ہے لیکن اگر اس کے خلاف بھی کیا گیا تو پرابلم اتنی نہیں ہوتی ناظرین محترم آپ کے علمیں الحمدللہ ہماری سرویس جو ہے آل کراچی ہماری نکاح پڑھانے کے سرویس ہے تو آپ سے گزارش ہے ہمیں اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا اس سرویس کے حوالے سے ہماری سرویس ضرور آپ استعمال کیجئے گا اور آپ سے گزارش ہے اب جو ہے دعا کرائی جائے گی دعا میں شریک ہو جائے ہمارے ساتھ کے آجب قبولیت کی گھڑی اور اللہ رب العالمین ہمارے بگڑے کاموں کو بنائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وسئلاتم سلام علی سید الانبیائی والمرسلین یا رب العالمین مولای کریم ہمارے والدین کی امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے پیارے اللہ دولا اور دلہن کو ڈھیرو خوشیاں دیکھنا نصیب فرما ان کی آنے والی زندگی کو خوشگوار بنا دے انہیں نظر بس سے محفوظ فرما دولا اور دلہن کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا فرما جس طرح مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خطیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان محمد تھی مالک کائنات اسی طرح ان دولا اور دلہن کے درمیان محمد پیدا فرما یا رب العالمین جس طرح حضرت علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ تعالی وجغہ الکریم اور خاتون جننک کے درمیان محمد تھی سی طرح ان دولا اور دلہن کے درمیان محمد پیدا فرما پیارے اللہ دونوں خاندانوں کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما لڑائی جگڑوں سے محفوظ فرما یا رب العالمین جن گھروں میں جوان بہنے بیٹیاں چھے رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں ایسی بہنوں بیٹیوں کو اچھے اور نیک رشتیں اتا فرما یا رب العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد آفیت کے ساتھ اتا فرما اے اللہ ہم سب کے گھروں میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما ہمارے گھروں میں خوشحالیاں پیدا فرما ہماری مشکلات کو حل کر دے پیارے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے ہمارے بگڑے کاموں کو بنا دے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اتا فرما یا رب العالمین دولا اور دلہنکور حاضرین مجلس کو مستمیت بار بار حج مقبول کی توفیق اتا فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری عارض غربے کسو مجبور کی ان اللہ ومالائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صل اللہ علن نبی الگمی وآلہ کی صل اللہ علیہ وسلم صلاتا وسلاما علیکہ یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یسویفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ ورب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میری جانب سے تمام حاضرین کو بہت بہت مبارک ہوں بھائی 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 موسیقی